بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل سارے دن سے آج جو نظریں ہیں وہ پشاور ہائی کوٹ کے اوپر ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا جو انتخابی نشان ہے اس کا کیس لگاوا تھا اور دو رکنی بینٹ جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہا تھا اور چونکہ سپریم کورٹ پاکستان نے بھی کل اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر رکھا ہے اور جسیس قاضی فائز عیسیٰ نے تین رکنی بینچ بھی بنا دیا ہے جس میں وہ خود اس بینچ کو چیر کر رہے ہیں اب لیٹسٹ خبر کیا ہے پشاور ہائی کوٹ سے ایک تواج پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ تاخیر سے پہنچے اور کیس دو تین بار سماعت ملتوی کرنی پڑی اور اس کے بعد اب سے تھوڑی در پہلے پشاور ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت مکمل کر لی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ نے سب سے پہلے دلائل دیئے پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکلہ ہیں انہوں نے دلائل دیئے دلائل جب مکمل ہوئے تو ظاہرہ اس سے ٹائم ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے کہ آج کے دن ہی فیصلہ سنا دیں جبکہ الیکشن کمیشن کے وکیل کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ جمعیرات تک اس کیس کو ملتبی کر دیں اب جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہرہ اس میں اچھا خاصا ڈاکومنٹ ہے عدالتی فیصلے ہیں باقی چیزیں ہیں ہم نے اس کو بھی پڑھنا ہے اب یہی چیز اگر پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ سب نو بجے آ جاتے نو بجے ٹائم سے پہنچ جاتے ٹائم سے سماعت شروع ہو جاتی تو شاید اس وقت تک فیصلہ بھی آ چکا ہوتا لیکن اب عدالت کا فیصلہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے اندر امکان کیا ہے بڑے بنیادی سوالات اس کے اندر اٹھائے گئے ہیں کہ ایک تو کیا الیکشن کمیشن اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اور کیا الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس بھی لیا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو کیا اس پروسس کو فالو کیا ہے جو جس کو آپ ڈیو پروسس آف لاو کہتے ہیں یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں اور اس موجودہ سینیریو کے اندر جب آپ الیکشن جو ہیں وہ سر کے اوپر ہوں جنرل الیکشنز اور اس میں کیا آپ ابھی انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کے اس چیزوں میں جا سکتے ہیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کیا اپنا سیٹ اپ چینج کر سکتی ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے اب ہوا اس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہے کہ پشاور ہائی کوٹ نے سمات مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ مہربانی کریں آج فیصلہ سنائیں لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ اب معاملہ صبح تک چلا گیا لیکن خاص بات کیا ہے جو آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے یا جو آج بنیادی نکتہ تھا جس کے اوپر بحث بھی ہوئی اور اس کو ریز بھی کیا گیا وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں ان کو کل عدم قرار دیا گیا لیکن کیا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائنل شو کاؤز دیا گیا تو اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن ہے وہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہم نے وہ شو کاؤز نہیں دیا تو بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک پوائنٹ بہت ویلڈ ہے جو کورٹ کے سامنے آگیا ہے لے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا انتخاب نشان بحال کر سکتی ہے اور یہی حامد خان سمیت جو تحریک انصاف کے ذرا سنجیدہ سینئر وکلا ہے وہ سب کہہ رہے تھے کہ آج پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ بھی آ جائے گا ہمارے حق میں آ جائے گا اور بلے کا نشان بحال ہو جائے گا لیکن اب صورتحال بلکل ڈیفرنٹ ہے اگر صبح نو بجے تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور کل عدالت جو ہے وہ فیصلہ اگر صبح بھی سناتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کل کتنے بجے سپریم کورٹ پاکستان کا بینچ تیرکنی بیٹھتا ہے اگر تو اس سے پہلے کیونکہ آج یہ معاملہ آیا کہ کل سپریم کورٹ میں بھی درخواست لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر تحریک انصاف کے وکلا نے کہا کہ اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ سنا دیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم سپریم کورٹ والی درخواست اپنی واپس لے لیں گے یہ تو ہو گئی وہاں پہ بات اب آتے ہیں عمران خان کے حوالے سے ایک عمران خان کو بارہ مختلف جو نو مئی کے واقعات ہیں اس میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے اوپر ریمانڈ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ دارت نے کہا نہیں آپ جیل میں ہی کریں تو اب ریمانڈ لیگلی دے دیا گیا ہے جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جسمانی ریمانڈ لیکن وہ جیل میں ہی رہیں گے اور جو پولس کی ٹیمیں ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جیل میں جا کے عمران خان سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو آپ نے تفتیش کرنی ہے اچھا اس دوران ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ عمران خان سے متعلق ہے وہ آج آپ جانتے ہیں کہ ایک تو توشہ خانہ اور دوسرا القادر ٹرسٹ جو کیس ہے ان کے حوالے سے بھی آج سماعت تھی دو کیسز کے اندر اور آپ جانتے ہیں کہ ایک کیس کے اندر عمران خان توشہ خانہ کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم بھی آئیت کر دی گئی ہے اور دوسرا القادر ٹرسٹ ہے اور ان دونوں مقدمات کے اندر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے زمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی گئیں کہ ان کو اس سلسلے میں جو زمانت ہے وہ دی جائے لیکن توشہ خانہ کا جو نیپ کیس ہے اس کے اوپر فرد جرم آئیت کرتے ہوئے بڑی جلدی کے ساتھ چونکہ عمران خان کو سزا دینے کی ہے تو گیارہ جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے دوسرا القادر ٹرسٹ کیس ہے اور القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بھی عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے توشہ خانہ میں آج فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اور گیارہ تاریخ سے ٹرائل شروع کر دیں گے جبکہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہے جس کو القادر ٹرسٹ کیس اب ذرا بہتر سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر سترہ جنوری کو عمران خان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم آئیت کرنے کی جو تاریخ ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ ان کیسز کو باقاعدہ پیئے لگائے گئے ہیں تاکہ جتنی جلدی ہو یہ مکمل ہو پائے لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے چند چڑھایا ہے جس طرح جوید چودری آج کہہ رہے تھے کہ جی وہ پشلی سماعت کے اوپر عمران خان رو پڑے جیل سپرین کو ٹیشوز دیئے اور فلا فلا ایک پورا تماشا اور کہانی جو میں نے آپ کو لطیفہ کے طور کے پر سنائی تھی اب ذرا آج کی سماعت کے اندر توشہ خانہ کے اندر چونکہ آج ہمارے صحافی دوست ہیں ان کو جانے کی اجازت تھی اور عمران خان نے وہاں پہ صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی ہے وہ ایک بار پھر بڑا کھلا انداز بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہ عمران خان نہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹ رہے ہیں نہ وہ کنفیوز ہیں بڑی کلیریٹی کے ساتھ جس جگہ کے اوپر وہ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں مثلا انہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں الیکشن لڑیں گے ان کے پاس البتہ بھاگنے کے سوا کوئی آپشن نہیں رہا یعنی جو ان کے مخالفین ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اب اس قسم کی کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کرنے سے بھاگیں پھر عمران خان سے آج پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ شیخ رشید کے خلاف کوئی امیدوار راول پنڈی میں کھڑا کریں گے عمران خان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور انہوں نے کہا یہ ہماری سیاسی ٹیم فیصلہ کرے گی کہ کس حلقے کے اندر کس امیدوار کو ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا چاہیے پھر عمران خان سے یہ پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ نے تاہیات نہ اہلی والا فیصلہ سنایا ہے تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے عمران خان نے صحافی کو جواب دیا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی اوپر بات نہیں کروں گا اچھا اس کے بعد صحافی نے ان سے پھر سوال کیا کہ مستقبل میں آپ کو بھی تو فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی تو تاہیات نہ اہل کیا جا سکتا ہے تو عمران خان نے اس کے اوپر بھی کچھ نہیں کہا یعنی اس کے اوپر انہوں نے کومنٹ نہیں کیا پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں توشہ خانہ کیس کے اندر میرے خلاف ایک آفس بوائے کو وعدہ ماف گواہ کے طور کے اوپر لائے گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کیا میں اپنے آفس بوائے کے ذریعے عربوں روپے کی کرپشن کروں گا اور ایک بڑی دلچسپ بات کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف نیب نے جو توشہ خانہ کے اندر گواہ پیش کی آپ کو پتا ہے اس کے اندرے ملٹری سیکٹری بھی ہیں ان کو بھی وزیراعظم کے طور کے پر جو ملٹری سیکٹری کے طور پر کام کر چکے ہیں ان کو بھی اس میں دیا گیا ہے پھر عمران خان نے کہا کہ دیکھیں مجھے جو سزا دی جارہی ہے وہ کس بات کی سزا دی جارہی ہے عمران خان کے بقول ان کو اس بات کی سزا دی جارہی ہے کہ انہوں نے اس ملک میں جو طاقتور ہے اس کو قانون کے تابع کرنے کی کوشش کی ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عمران خان اس بارے میں کسی طور پر بھی فی الحال لگ نہیں رہا کہ پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دیرے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کے کاغذات مسترد کر دیں اس کے کاغذات مسترد کر دیں اور پھر یہاں پہ ہمارے سفیر جو ہیں آپ اندازہ کریں برطانوی ہائی کمیشنر نے کل ملاقاتیں کی تھی ایک نواز شریف کے ساتھ پھر امریکی سفیر نے پھر برطانوی ہائی کمیشنر نے کافلی کے سربراہ چوری شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات کیے پھر یوکے کی جو پولٹیکل چیزوں کو دیکھتی ہیں یہاں پہ ان کی آج علیم خان سے ملاقات ہوئی ہے یہ ساری اطلاعات آ رہی ہیں کہ جین میریٹ نے ایک بر پھر بریشٹر گوھر کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمنہ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی خبریں خیر ان کی پرانی ملاقات ابھی تحریک انصاف کے جانب سے اس پر کوئی اوفیشل کومنٹ نہیں آیا تو یہ سارے متحرک ہیں اور دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں فواد چودی کے بھی کاغذات ہم نے مسترد کر دی ہیں ان سارے تجربات کی بنیاد کے اوپر کہ اس کو پلس کر دیں اس کو مائنس کر دیں اور یہ سارے تماشے لگانے کے بعد کہاں ہیں اور ہمارا دشمن کہاں پہ پہ پہنچا جس سے ہمارا مقابلہ ہے ہم پتہ نہیں اچھے کاموں میں اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے سربرا شیخ محمد بن زید انڈیا پہنچ گئے ہیں اور نریندر موڈی نے ان کا استقبال کیا ہے پھر اگلی خبر سن لیجئے انڈیا کے وزیروں کا ایک وفف سعودی عرب میں ہے جہاں پہ انہوں نے آج مدینہ اور دیگر جھگوں کے اوپر وزٹ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں ان کے اس وزٹ کو بہت غیر ممولی انداز میں دیکھا جا رہا ہے اب یہ ایک خبر ہو گئی دوسری خبر یہ سن لیجئے کہ پاکستان کے نگران وزیر آزم انوارال کاکڑ نے آج اسی متحدہ عرب امارات کو جس کے سربراہ انڈیا پہنچے ان کو خط لکھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ نے ہمیں جو دو عرب ڈالر کا کرز دے رکھا ہے اس کو رول آور کر دیں یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی مدت میں مزید توسی کر دیں ابھی ہم سے کرزہ واپس نہ لیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تجربات کرنے کا شوق ہے آج ہمیں عمر ڈار گرفتار ہوتا ہے پھر عدالتوں میں رجوع کرنا پڑتا ہے پھر آج عمر ڈار کو عدالت میں پیش کیا گیا اور جو ان کی حالت نظر آئی ہے اس میں پتا چل رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اچھا اب سپریم کورٹ سے خبر سن لیجئے سپریم کورٹ سے خبر ہے جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کی اور جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی نے آج عدالت کے تین اٹنی بینچ کے سامنے یہ کہا تھا کہ آپ جو سپریم جوڈیشنل کانسل کی کارروائی ہے اس کو روک لیں اور اس کے بعد انہوں نے عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھوڑی ہی دیر کے بعد فیصلہ سنا دیا گیا اور جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کو جو ریلیف چاہیے تھا حکم امتنا کا عدالت نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے شکایت کن اندگان کو بھی اس کیس میں فریق بنانے کا حکم دے دیا گوکہ مخدوم علی خان نے سوال اٹھایا کہ اتنی درخواستیں سپریم جوڈیشنل کانسل سے خارج کی گئی ہیں کیا اس کے اندر بھی فریق بنایا گیا ہے کیا وہ بھی نیچرل جسٹس تھا اس قسم کے سوالات جو ہیں تو عدالت نے اب سپریم کورٹ نے اس کی سماعت غیر مہینہ مدد کے لیے ملتبی کر دی ہے لیکن گیرہ جنوری کو سپریم جوڈیشنل کانسل کا جلاس طلب کیا ہوا ہے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا جنوری کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی جج کو سپریم کورٹ سے ان کے عہدے سے ہٹایا جائے گا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے وہ جو جسٹس مزائر علی اکبر نکوی نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشن کا نوٹس لیا تھا اور وہ نوٹ بھیجا تھا عمر اطاب بندیال کو جس کی بنیاد کے بعد چودہ مئی والا فیصلہ آیا تھا شاید وہ کہیں پسند نہیں آیا تھا تو شاید یہ اچھا کہیں لیکن خیر دیکھتے ہیں جنوری میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ